ساتھیوں کانگریس پارٹی کی غلط نیتیوں کے قارن کانگریس پارٹی کی غلط دشا کے قارن 1947 میں بھارت ماتا کا بیبھاجن ہوا جو کانگریس پارٹی دیش کے بیبھاجن کے لیے جمعوار ہے جس نیرو گانڈی خاندان کے قارن 1947 میں بھارت دیش کا بیبھاجن ہو گیا آج اسی کانگریس کے نیتا اور اسی نیرو گانڈی خاندان کے نیتا آج بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے جواب دینا پڑے گا سری راہل گانڈی جی کو کہ 1947 میں دیش کا بیبھاجن کانگریس نے کیوں سوکار کیا تھا کیوں کانگریس کے نیتاؤں نے کیوں پنڈی جواللال نیرو جی نے دیش کا بیبھاجن کروایا تھا اور بھارت ماتوں کو کھنڈیت کروایا تھا ساتھیوں جن لوگوں نے بھارت ماتا کے ٹکڑے کیے جن لوگوں کی گلت نیتیوں کے کارن جس کانگریس کے شڑیانتر کے کارن جس کانگریس پارٹی کی گداری اور وشواس گھات کے کارن ہمارے دیش کے ٹکڑے ہوئے جس نیرو گانڈی خاندان کی گداری کے چلتے 1947 میں ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے اسی کانگریس اور اسی نیرو گانڈی خاندان کے شری راہل گانڈی جی آج بھارت جوڑو یاترہ پر نکلے ہیں شری راہل گانڈی جی کو معافی مانگنی پڑے گی دیش کی جنتہ سے اور خاص کر جمہو کشمیر کی جنتہ سے جو پاپ اپراد جو دیش کے ساتھ گداری اور بھارت ماتا کے ساتھ جو کانگریس اور نیرو گانڈی خاندان نے جو وشواس گھات کیا اس کے لیے سری راہل گانڈی جی کو معافی مانگنی پڑے گی 1947 میں پردھار منطری بننے کے لیے پنڈی جوالال نیرو جی نے دیش کے ٹکڑے کروا دیئے دیش کا بھی بھاجن کروا دیا کانگریس کو ستہ میں آنا تھا تو صبح چندر بوس جیسے مہان نیتاؤں کو اپمانت کیا گیا کانگریس اس دیش کے اندر ایک ایسی راجنیتک پاٹی ہے جنہوں نے ہمیشہ بھارت ماتا کی پیٹ پر کھنجر گھوپا سری راہل گانڈی جی جمہو کشمیر کے اندر بھارت جوڑو یاترہ کرنے سری راہل گانڈی جی کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں کانگریس پارٹی نے اور ان کے نہرو گانڈی خاندان کے نیتاؤں نے 1947 میں جمہو کشمیر کے ایک بڑے بھاگ کو پاکستان کو دے دیا جب 1947 میں پاکستان نے جمہو کشمیر پر حملہ کیا اور ہماری انڈیان آرمی ہماری فوج نے جب پاکستان کو ان کی فوج کو ان کے حملہ وروں کو خدیڑ کے جمہو کشمیر سے باہر نکالا اور ہندوستان کی آرمی آگے بڑھ رہی تھی میرپور کوٹلی بھمبر باغ پلندری دیوہ بٹالا سدنوٹی نیلمویلی گلگت بلٹستان کی اور کیوں پندی جوال لال نہرو اور کانگریس پارٹی نے ایک طرفہ یددہ ویرام کروا دیا اور جمہو کشمیر کے بڑے بھو بھاگ کو پاکستان کے حوالے کر دیا یہ جو آج پاکستان کے قبجے والا جمہو کشمیر ہے اور لڈاہ کا جو گلگت بلٹستان کا ایریا جو پاکستان کے ناجائز قبجے میں ہے یہ سب پندی جوال لال نہرو کی دین ہے یہ سب راہل گاندی جی کے کاندان کی دین ہے اور یہ سب کانگریس پارٹی کی دین ہے شریر راہل گاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جمہو کشمیر کے اندر جو بھارت ماتا کو جو ہمارے تیرنگے جھنڈے کو لہو لہان کیا گیا اس کے لیے کانگریس پارٹی اور نہرو گاندی کاندان جمہوار ساتھیا آج شریر راہل گاندی جی کو یاد آئی بھارت جوڑوں کی جن لوگوں نے بھارت کو توڑا ہے جن لوگوں نے بھارت کو کھنڈت کھنڈت کیا ہے جن لوگوں نے جن راجنیتک دلوں نے بھارت ماتا کی پیٹ پر کھنجر گھوپے ہے آج وہ بھارت جوڑوں کی بات کرتے شریر راہل گاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی جو جمہو کشمیر کے اندر دیش بھکت لوگوں کو کانگریس پارٹی کے سرکاروں کے دوران اپمانیت اور پرتاڑیت کیا گیا انیس سو تریپن میں ایک ویدھان ایک پردھان اور ایک نشان کے لیے اپنے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر جب سورگیہ شامہ پرساد مکھر جی صاحب جمہو کشمیر کے اندر داخل ہوئے تھے تو شریر راہل گاندی جی کی کانگریس پارٹی نے اور انی کے کھاندان کے پردھان منتری پنڈی جواللہ نہرو جی نے سورگیہ شامہ پرساد مکھر جی کو گرفتار کر کے کشمیر کے سری نگر میں جیل میں بند کر دیا اور جیل میں ان کی ہتھیا کر دی گئی شامہ پرساد مکھر جی صاحب اپنے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر آئے تھے اور جمہو کشمیر کے اندر آنے کے لیے اور جمہو کشمیر سے باہر جانے کے لیے یہاں پرمٹ سسٹم ہوتا تھا اس کے ویرود کے لیے شامہ پرساد مکھر جی جی نے کہا تھا اپنے ہی دیش کے کسی دوسرے راجے میں جانے کے لیے پرمٹ سسٹم ارثات پاسپورٹ کی طرح کی ویوستہ نہیں چلے گی لیکن وہ سب کانگرس پارٹی کی دین تھی آج راحل گاندی جی جمہو کشمیر آئے ہیں تو وہ آسانی سے جمہو کشمیر کے اندر آئے اس لیے کہ سورگیہ شامہ پرساد مکھر جی صاحب پنڈت پریمنا ڈوگرہ جی اور مہاراجہ ہری سنگ جی کے جو سنگھرش تھے جو انہوں نے بلیدان دیئے اس کے بعد جو پرمٹ سسٹم یہاں ختم ہوا اس کے بعد آج آسانی سے لوگ جمہو کشمیر آ جا سکتے ہیں ورنہ اگر پرانے سسٹم ہوتا جو راحل گاندی جی کی پارٹی کانگرس پارٹی نے اور ان کے خاندان کے پردان منطری جواللہ نہروں نے کیا تھا شاید وہ سسٹم ہوتا تو آج راحل گاندی جی بھی جمہو کشمیر نہیں آتے ماں بھی مانگنی پڑے گی راحل گاندی جی کو دیش سے جو جمہو کشمیر کے اندر انہوں نے دیش بھکتوں کا اپمان کیا جو دیش بھکتوں کو جیلوں میں ڈالا جب راحل گاندی جی کی پارٹی کی سرکاریں تھیں ساتھیوں مہاراجہ حری سنگھ بہادر جو جمہو کشمیر کے مہاراجہ تھے جنہوں نے جمہو کشمیر کا ولے بھارت کے ساتھ کیا کتنا بڑا درباگے تھا کہ مہاراجہ حری سنگھ بہادر جی نے جب جمہو کشمیر کا پوراں ولے بھارت کے ساتھ کیا تو شریر راحل گاندی جی کی کانگریس بارٹی نے اور راحل گاندی جی کے خاندان سے پردھان منتری پنڈی جوالال نیرو نے مہاراجہ حری سنگھ جی کو جمہو کشمیر سے اپمانت کر کے پرطاڑت کر کے دکھی کر کے جمہو کشمیر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر کر دیا جمہو کے ڈوگروں سے ماں فی مانگنی پڑے گی راحل گاندی جی کو جو ہمارے مہاراجہ حری سنگھ بہادر جی کا اپمان اور ان کو یاتنائے اور ان کو پرطاڑت کانگریس پارٹی اور راحل گاندی جی کے خاندان نے کیا ساتھیا جمہو کشمیر کے اندر پسچم پاکستان کے رفوجی ہو پاکستان کے قبجے والے جمہو کشمیر کے انیس سو سنتالیس پینسٹھ اور اکتر کے رفیوجیز ہوں گجر بکروال سمدائے کے لوگ ہوں پہاڑی کبیلے کے لوگ ہوں گرکہ سماج اور بالمی کی سماج کے لوگ ہوں جمہو کشمیر کی مہلائے ہوں جمہو کشمیر کے دیش بھگت دوگرے ہوں یا کشمیر کے مسلمان ہمارے بھائی بہن ہوں یا کشمیری پنڈیت ہوں ان سے شری راہل گاندی جی کو ماں بھی مانگنی پڑے گی ستر سال جمہو کشمیر میں بیسٹ پاکستانی رفوجی ہوں پیو جے کے کے رفوجی ہوں گرکہ سماج بالمی کی سماج مہلائے دلیت گردی سپی او بی سی کٹیگری کے لوگ بارڈر کے لوگ ایل سی کے لوگ جمہو کے ڈوگرے اور دیش بھگت کشمیریوں کو اب مانت اور پرتارت کیا گیا ان کو ان کے عدکاروں سے دور رکھا گیا ستر سال جو دیش کا قانون جمہو کشمیر میں کانگریس نے نہیں لگنے دیا اس کے لیے سری راہو الگاندی جی کو جمہو کشمیر کی جنتہ سے معافی مانگنی پڑے گی سری راہو الگاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی کہ جمہو کشمیر میں دو دو قانون تھے جمہو کشمیر میں دو دو جھنڈے لگے کانگریس پارٹی اور جوالہ نیروں نے کانگریس پارٹی نے بھارت ماتہ کے ساتھ گداری کی گداری وشواس کھات کیا اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو تو بہت لہو لہان کیا کانگریس پارٹی اور گاندی نیرو کاندار نے اور آج یہ چلے ہیں بھارت جوڑو یاترہ پر بھارت جوڑو یاترہ کرنے سے پہلے چلی راہو لگاندی جی کو ہاتھ جوڑ کر ناک رگڑ کر دیشواسیوں سے معافی مانگنی چاہیے جو پاپ جو اپراد جو گداری جو وشواس کھات کانگریس نے اور نیرو گاندی کھاندار نے بھارت دیش کے ساتھ کیا جو بھارت ماتہ کو لہو لہان کیا اس کے لیے شری راہو گاندی جی کو معافی مانگنی پڑے گی معافی دیش کبھی انہیں معاف نہیں کرے گا انیس سو اکتر کی لڑائی میں جب ہندوستان کی آرمی نے نبے ہزار پاکستان کی فوج کو گرفتار کر لیا تو شری راہو گاندی جی کی جو دادی ماتا ہیں انہوں نے بنا شرط نبے ہزار پاکستان کی فوج کو بنا کسی سمجھوتے اور ایگریمنٹ کے پاکستان کو دے دیا انیس سو اکتر کی جنگ میں چھمپکہ ایریہ جمہو کشمیر کا پاکستان کو دے دیا گیا اوڑی کا حاجی پیر پاکستان کو دے دیا گیا اور یہ سب اپراد یہ سارے پاپ کانگریس پارٹی نے کیا اور نہرو گاندی خاندان نے کیا جمہو کشمیر میں کبھی پنچائیتی راج یہاں لاغو نہیں ہونے دیا شری راجیو گاندی جی نے دیش کے اندر پنچائیتی راج لاغو کیا لیکن راجیو گاندی جی جو شری راہو گاندی جی کے پتا شریف تھے راہو گاندی جی کی پارٹی کانگریس پارٹی نے جمہو کشمیر میں پنچائیتی راج لاغو نہیں کیا اور آج اگر جمہو کشمیر میں سب کو ان کا حق مل رہا ہے سب کو برابری کا حق مل رہا ہے وہ گریب ہے مزدور ہے گاؤں کا ہے یا شہر کا ہے پہاڑ کا ہے یا میدان کا ہے ہندو ہے یا مسلمان ہے سکھ ہے یا عیسائی ہے جمہو کا ڈوگرا ہے یا کشمیری ہے گوجر بکروال ہے یا پہاڑی قبیلے کا ہے ہر ایک شخص کو ہر ایک انسان کو اس کا حق مل رہا ہے اور یہ سب ہمارے یشسوی پردان منتری موڈی صاحب کے قارن ہے کانگریس نے دیش کا اور جمہو کشمیر کے لوگوں کا بنتہ دھار کیا اور جمہو کشمیر کے جنتہ کا اگر کسی نے بھلا کیا تو ہمارے یشسوی پردان منتری موڈی صاحب ہے جنہوں نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس یہ نعرہ دے دیا اور کہا ایک بھارت سریشت بھارت ہم سب ایک ہیں کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا مہلا کیا پرش کیا جمہو کے دوگرے کیا کشمیری ہم سب کو مل کر اپنے دیش کے لیے کام کرنا ہے اپنی ماتری بھومی کے لیے کام کرنا ہے یہ دیش ہم سب کا ہے یہ دیش ہماری ماتری بھومی ہے ہمیں اپنے دیش کو مجبوط کرنا ہے اور کانگریس کے اس شڑیانتر کو اور یہ جو ساجش کانگریسی آج کر رہے ہیں پورا دیش کانگریس پارٹی کے چال چرطر اور چہرے کو جانتا ہے یہ کبھی دیش کے سگے نہیں ہو سکتے انہوں نے آتنکواد اور الگاوات کو جمہو کشمیر میں جنم دیا آتنکواد الگاوات اور پاکستان کی مانسکتہ رکھنے والے نیتاؤں کے ساتھ ہمیشہ کانگریس پارٹی کی سہانبوتی رہی یہ کانگریس پارٹی یہ نہرو گاندی کاندان کبھی دیش کا سگا نہیں ہو سکتا ان کے شڑیانتر کو ہمیں سمجھنا ہے یہ بھارت توڑنے والے لوگ ہیں یہ بھارت کبھی نہیں جوڑ سکتے بھارت کو ہم سب نے جوڑنا اور اور مضبوط کرنا ہے ہم تو اکھنڈ بھارت کا سنکلپ لیے کام کرتے ہیں ہم تو اکھنڈ بھارت کے نرمان کی بات کرتے ہیں اور دیش کو توڑنے والے یہ ساجش کرنے والے کانگریس کے نیتاؤں کی اصلیت دیش اچھی طرح سے جانتا ہے جو پاپ انہوں نے کیے ہیں جو اتیاجار دیش بھکتوں پر انہوں نے کیے ہیں جو ظلم اور جو بھارت ماتا کو لہو لہان کانگریس نے اپنی حکومت کے دوران دیش کو کیا ہے اس کے لیے سری راہو گاندی جی کو معافی مانگنی چاہئے بھارت جوڑو یادرہ تو بعد میں کرنی چاہئے پہلے اپنے گناہوں جو انہوں نے پاپ کیے ہیں گناہ کیے ہیں ان کی وہ معافی مانگیں موسیقی